اسلام علیکم جی ساکم رفیق چودری آس کازی انویسمنٹس کے پلیٹ فارم سے آپ کی حدمت میں حاضر ہوں آج کا سوال محمد زبیر خان نے پوچھا ہے ہمارے یوٹیوب چینل پر پوچھتے ہیں جی کہ آئی جے پی روڈ اور ہمارے جو گرجہ کا ایریا ہے اس ایریا کے اندر ڈمپر اور اس طرح بھی جو ٹرافک آتی ہے کیا راول پرنڈی رنگ روڈ کے بن جانے کے بعد ہماری جان اس سے چھوٹ جائے گی کی نہیں چھوٹ جائے گی ساتھ میں یہ پوچھ رہے ہیں کہ کیا آئی جے پی روڈ کے اوپر ٹرافک کا جو ہیوی ٹرافک کا فلو ہے وہ کم ہوگا یا نہیں ہوگا تو جسے لفظوں میں یہ جانا چاہ رہے ہیں کہ کیا راول پرنڈی رنگ روڈ کا کچھ اس ایریا کے لوگوں کو بھی فائدہ ہوگا یا نہیں ہوگا جو چکارہ یا گرجہ کے ایریا کے ایریا کے ایریا کے لوگ ہیں دیکھیں اس کے اوپر میں اپنے طرف سے کوئی آپ کو بات نہیں کہوں گا آپ خود سوچیں کہ جب بھی رنگ روڈ بنتے ہیں جب بھی کوئی نئے روڈ بنتے ہیں تو آلٹی میٹلی جو ٹرافک ہے جو ہیوی ٹرافک ہے وہ آٹومیٹیکلی ان رنگ روڈ کی طرف ڈائیویڈ ہو جاتی ہے جس طرح سے ہم ہیوی ٹرافک سے تنگ ہوتے ہیں اسی طرح سے جو ہیوی ٹرافک والے لوگ ہیں وہ بھی شہروں کے اندر گسنے سے تنگ ہوتے ہیں وہ بھی یہ چاہتے ہیں کہ ان کو اگر موٹر روی جی ٹی روڈ یا مین ہائیویز ملیں تاکہ انہوں نے اپنا کام ٹائملی ختم کریں انہوں نے جہاں اپنی منزل پہ پہنچنا ہے وہاں ٹائملی پہنچیں تو دیفنیٹلی میرا جہاں تک اندازہ ہے ایسا ہی ہوگا آئی جے پی روڈ کا ایریا اور اس ایریا کی پراپٹیز کی پرائسز بہتر ہو جائیں گی تو آپ اس میں دیکھیں ایک چیز اور بڑی اہم ہے کہ آئی جے پی روڈ کا جو کانٹریکٹ ہے وہ بھی ریسنٹلی ایف ڈیوی او کو ایوارڈ کر دیا گیا ہے تو آئی جے پی روڈ کو بھی پہلے سے بہتر کر دیا جائے گا کھولا کر دیا جائے گا تو آپ دیفنیٹلی آپ کے جو سوال ہے اس کا جواب یہ ہے کہ اس راولپنڈی رنگ روڈ کا بہت فائدہ ہوگا یہاں پر ٹینھ ایوی نیو کا جو تھا اس کا بھی جو کانٹریکٹ ہے وہ ایف ڈیوی او کو ایوارڈ ہو گیا ہے تو آبیسلی وہ جو ٹینھ ایوی نیو ہے اور جو آئی جی پی روڈ ہے جب اس کے اوپر بھی کام ہوگا یہ روڈ پہلے سے کھولے بھی ہو جائیں گے اور ان روڈز کو آلٹرنیٹیو متبادل ٹرافک جو ہے اس کے روڈز دیے جائیں گے یعنی کہ جو بڑی ٹرافک ہے اس کو انکریج کیا جائے گا کس طریقے سے کریں گے ظاہر ہے لیکن ایسا سسٹم بنا دیے جائے گا کہ لوگ اس راولپنڈیو رنگ روڈ کو زیادہ سے زیادہ استعمال کریں اس میں اگر آپ یہ دیکھیں کہ جب شروع شروع میں جی ٹی روڈ تھا موٹر وے نہیں آئی تھی تو موٹر وے کے آنے کے بعد بہت کم لوگ موٹر وے کی طرف آتے تھے لیکن جب جی ٹی روڈ بن گیا تو لوگوں نے جی ٹی روڈ کو چھوڑ کر موٹر وے کی طرف جانا شروع کر دیا تھا سمیلرلی اب جب یہ رنگ روڈ بن جائے گا تو وہ لوگ جو شہروں کے اندر سے گزرتے تھے وہ آہستہ آہستہ کم کریں گے شہروں کے اندر سے گزرنا اور وہ زیادہ سے زیادہ رنگ روڈ کو یوز کریں گے میں نے لاہور میں یہ تجربہ کیا ہے کہ لوگ لاہور کے ایک کونے سے دوسرے کونے میں جانے کے لیے جو لوکل لوگ ہیں وہ بھی زیادہ تر رنگ روڈ کو ہی استعمال کرتے ہیں آپ نے یوکے میں لندن کے اندر دیکھا ہوگا جو لوگ سلاو سے اگر وہ سینٹرل لندن جانا چاہتے ہیں تو وہ پریفر کرتے ہیں کہ وہ ایم ٹوئنٹی فائیو پکڑے اور ایم ٹوئنٹی فائیو کے تھروں جو کہ ایک رنگ روڈ ہی ہے بیسیکلی اس کے تھروں تیز ٹریفک میں ٹائم بچاتے ہوئے ٹائم لی اپنی منزل تک پہنچیں تو ڈیفینٹلی بہت سی تبدیلیاں ہوں گی اسلامباد اور راولپنڈی میں ڈیویلمنٹ کے حوالے سے اور انشاءاللہ اس کا بہت بڑا پوزیٹیو حسد جو ہے وہاں پروپرٹی کی پرائیسز پہ بھی پڑے گا تینکیو ویری مچ